موسیقی نمسکار میں ہوں گورت شریف آسطا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہمارا خاص کارکم بات اپنے دیش کی دوستو بات اپنے دیش کی اس کارکم کا نام اسی عدیس سے رکھا گیا ہے جو بھی ہم مددہ اٹھائیں گے وہ نشطیت ہی دیش سے جڑا ہوا ہے کیونکہ دیش ہر ایک انسان کے لیے سربو پری ہوتا ہے چاہے یہ بات بھارٹ کی ہو اور چاہے برشتو کی کسی بھی دیش کی ہو ہر ناغرک کو اپنے دیش سے پریم ہوتا ہے ایک کہاوت بھی کہا گیا ہے ہمیں سا کہا بھی گیا ہے جو بھرا نہیں ہے بھابوں سے بیتی جس میں رزدان نہیں بہردہ نہیں ہے پتھر ہے جس میں سوڈیس کا پیار نہیں تو دوستو یہ جو پنگتیاں ہیں یہ پنگتیاں نہیں ہیں ان کا ایک عرث ہے جو کی دیش پریم سے جڑا ہوا ہے تو آج جو ہمارا مددہ ہے وہ بھی ایسی ہی کچھ بیسیس بیسی پر ہے جس کا نام ہے سوچل میڈیا دوستو اگر آپ پرانے یک کی بات ترے تو سب سے پہلے جو ایک میڈیا کا مادیم تھا سنچار کا مادیم تھا وہ تھا اکھوار اکھوار سے میکجین ہوئی میکجین سے ساپتہیک ہوئی ساپتہیک سے بڑھتے بڑھتے یہ الیٹرونک میڈیا پہنچ گئی اور الیٹرونک میڈیا سے اب یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بلکل ہٹ کی چکی ہے کیونکہ آج کی سمیہ میں ایک گیر پرانپراغت جو میڈیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیٹرونک میڈیا اور ایک نئی میڈیا جس کو ہم بولتے ہیں سوشل میڈیا اور ہونا بھی چاہیے آج کی سمیہ میں سب سے بڑا جو میڈیا ہے جو رول نبارہ آئے وہ پرنٹ اور الیٹرونک کے بار سوشل میڈیا ہی ہے کیونکہ اس مادیم سے آپ اپنے اچھی اور تمام ایسی جانکاریاں سیئر کر سکتے ہیں جس کے مادیم سے لوگ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور آپ سے روبرو بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو جس کے علالہ پیٹ فارم ہیں دیکی پی ڈیا بھی ہے بلاگ بھی ہے فیس بک بھی ہے ٹیوٹر بھی ہے یوٹیوب بھی ہے تو تمام ایسے سنچار کے سادھن ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں جن کے مادیم سے آج لگاتا لوگ یہ جو سے جڑ بھی رہے ہیں یہ دوسری کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں پرچار بھی کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو ہزار چہوڑا سے ہم میں دیکھا ہے کہ جو راجنیتی ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے مادیم پہ آ گئی ہے اگر دو ہزار چہوڑا کی چناؤ کی بات کریں جو کی کین سرکار کا چناؤ تھا جس میں پرہانمانتی نرین موڈی اس چناؤ کے مادیم سے دیش کے پرہانمانتری بنے تھے اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا آج کی سمیہ میں بہت اپیوگی اور لاپکاری ہو گئی ہے کے بعد سوشل میڈیا کے مادیم سے ہی انہوں نے اپنے ادیس اپنی ڈھانڈا اپنے بیچار عام جن مانس تک پہنچائے تھے اور جس کا لاپ بھی ان کو ملا اور دو ہزار چہوڑا میں پچھل نبوہمت سے بھارتیندہ پارٹی نے کین میں سرکار بنائی اس کے بعد لگاتار اس طرح کی کوشش سے کیتے آتی رہی اور جو سوشل میڈیا پہ جو لاپ ملا تھا اس کو بھارتیندہ پارٹی نے رگاتا بھنایا اس چیز پہ اور اپنے آپ کو مجبوط کیا اگران دویہ انیس کی چناؤں کی بات بھی کریں تو وہ بھی بہت کچھ سوشل میڈیا پہ رہی آدھارت تھا دویہ سترہ کا اتپریس چناؤں بھی پوری طرح سے سوشل میڈیا پہ رہی تھا کیونکہ کینڈر کی جو چابی ہے وہ اتپریس سے ہی ہو کر جاتی ہے تو ماننے سکتا ہے کہ آج کے سمعے میں سوشل میڈیا کسی بھی بڑے آدھار سے کم نہیں ہے جس نے بھی سوشل میڈیا کو کم آکا ہے وہ نفصان میں رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے جو لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں بھی تھے وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں بلک پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ہمارا ٹوپک ہے کہ سوشل میڈیا آج کے سمیہ راجنیتی کی جبین بن چکا ہے۔ وہ راجنیتی جو دیش میں کبھی جبین پہ ہوتی تھی، سنگرز کے لیے ہوتی تھی، آم جنتا کے لیے ہوتی تھی، آج بھی آم جنتا کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس کا پیچار اور پیچار کا مادیم سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ ہم لگاتار دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے مادیم سے یہ لوگ اپنی بچاروں کو رکھتے ہیں۔ اپنی ڈھارناؤں کو رکھتے ہیں اپنی بیوستھاؤں کو رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آپ کے بیچ میں اپلپد ہیں آپ کے بیچ میں سکریئے ہیں کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی جو پتکریا ہے وہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے بارسپ کے مادہم سے ٹویٹر کے مادہم سے بلک کے مادہم سے جو بڑے بڑے راجنیتہ ہیں وہ اپنی پتکریا کسی بھی گھٹنا پہ کسی بھی گھٹنا کرم پہ کسی بھی درگھٹنا پہ جاری کر دیتے ہیں اور یہ جو ان کی پتکریا ہے وہ کچھ سیکنڈز میں ہی آم جنتہ تک پہنچ جاتی ہے تو آپ نے یہ ہم نے جو آپ کو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا آج کی سمجھ میں راجنیتی کا آدھار بن چکی ہے اور اگر سوشل میڈیا کے جریعے ہی راجنیتی ہو رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی اتایا کہ دو ہار چودہ کا چنوب لیں سترہ کا چنوب لیں انیس کا چنوب لیں بہت کچھ سوشل میڈیا پہ آدھارت تھا چاہے سرکار کے کاروں کا لیکھا جوکہ مال لیں چاہے بیوستائیں مال لیں چاہے نیتیاں مال لیں چاہے سمجھائیں مال لیں چاہے گھٹنا بیسیز مال لیں چاہے کسی سے لگاؤ مال لیں چاہے کسی کی برائی مال لیں یا کسی کا اپنا پر مال لیں ساری استطی سوشل میڈیا پہ ہی جاری ہو جاتی ہے تو کیا ہے سوچل میڈیا یہ سوچل میڈیا کون کون سی ہے کب آئی دیکھتے ہیں اس پر میری ایک رپورٹ دوستو فیس بک جو تھا جو سب سے پہلے فیس بک پہلے اگر کوئی جانکاری تھی تو وہ کیول کیول تھی آپ کی یوٹیوب میسنجر یاہو میسنجر فیس بک فرماری 2004 میں آیا اس کے بعد یاہو یوٹیوب میل آیا یوٹیوب جو ڈوٹکا میں وہ آیا اس کے بعد 2006 میں ٹویٹر کے شروع آت ہوئی اور اس کے بعد 2010 میں لگوہ لگوہ انسٹرگرام بھی پیسو گروپ سے سب کے سامنے آ گیا 2019 میں کوئی اپ ہے اس کے شروع بات ہوئی اور اس کے بعد سے لگاتار یہ کارکم چلتا جا رہا ہے تمام ایپ تمام سوچل میڈیا کے ایپ اترتے جا رہے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار ان چیزوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے تو ان کی بڑھتی جنگ سنکھیا سے بھی آپ اندار لگا سکتے ہیں کہ یہ پبلک کے بھی ایک کتنی لوگ پڑھی ہے چاہے پینامانتی نرنیر موڈی کی بات ہو چاہے اپنی راجنیتی سوچل میڈیا کے مادنم سے ہی بتا رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کی آج جو گھٹنا ہوتی ہے اس پہ بھی آدمی بکلپ دھونتا ہے کہ کس گھٹنا پہ ہم کو پروار کے پاس جانا ہے کس گھٹنا پہ ہم کو سوچل میڈیا کے مادنم سے پتکریہ دے نہیں ہے اور کس گھٹنا پہ ہم کو سوچل میڈیا پہ بیان جاری کر کے اپنا پلو چھوڑا لینا ہے پر دوستو جو راجنیتی میں نے آپ کا کہا کہ راجنیتی کا مادنم بڑھ چکا ہے سوچل میڈیا پر جو جمین اس طرح کی راجنیتی تھی وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے میں بتا لوں کہ چناؤں آ چکے ہیں اور اب ریلی اور سبحاؤں کو دیکھنے کا موقع ملنا ہے ریلی چل ریلی چل رہی ہے سبحاؤں چل رہی ہیں اور جنتہ سے سمباد چل رہی ہے پر اس کے پہلے کیا تھا اس کے پہلے کیے وال اور کیے وال سوچل میڈیا کے مادنم سے اپنی بات رکھی جا رہی تھی اپنے بیان بارٹسپ کے جریعے جاری ہو جاتے تھے ٹوٹر پہ بھی اپنے رسپونس ہو جاتے تھے یہاں تک کی کسی کی مننے کی اور خوشی کی سمبیدنا بھی اگر کسی کا جرمدن ہے تو بھی سوچل میڈیا کے مادنم سے اس کو جرمدن کی برائیڈری آتی ہے اور اگر کوئی دبنگت ہو گیا ہے کسی کا سورواز ہو گیا ہے تو وہ بھی ایک دکھ بیکت کرنے کا سادھن سوچل میڈیا بن چکا ہے اس پہ ہی اس کے لیے اور ساتھی ساتھ اگر کوئی گلتی بھی ہو جاتی ہے تو معافی بھی سوچل میڈیا کے مادنم سے مانگ لی جاتی ہے تو آج کی سمیہ میں جو سوچل میڈیا ہے وہ راجنیتی میں تقنیق روپ سے حابی ہو گیا ہے پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنتہ کے لیے سنگرز کون کرے گا کیا سنگرز کے بر سوچل میڈیا پر دیکھے گا آم جنتہ کے مددے کہاں جائیں گے کیا سوچل میڈیا سے ہی آم جنتہ کو راحت ملے گی نہیں ملے گی آم جنتہ کے لیے جب تک بیپچھ حابی نہیں ہوگا بیپچھ دھنیا نہیں دے گا بیپچھ آندھولیں نہیں کرے گا تب تک جنتہ کے مددے کو سنوائی کیسے ہوگی میہ چوٹر کرنے سے ہی اگر سنوائی ہو سکتی ہوتی تو بہت کسی لوگوں کو علاب ہو جاتا پر ایسا اب تک نہیں ہوتا ہے بدھائی دے سکتے ہیں کسی کی مددیو پر اس کو سدھانجری دے سکتے ہیں پر جنتہ کے مددوں کے لیے تو آپ کو لڑنا ہی پڑے گا اس کے لیے جبین پر آنا ہی پڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپا پرمک ملائم سنگرز کی سوچل میڈیا ایکٹیب تھا نہیں تھا جو پرانے نیتہ ہیں ان کے سوچل میڈیا تنک بھی ایکٹیب نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو لوگ اس پر سکریے نہیں تھے مانگ نہیں تھی جنتہ اپنے نیتاؤں کو جنتہ اپنے ہتیاسی کو جبندہ اپنے راد نیتاؤں کو کیون جبین پر سنگرز کرتے دیکھنا چاہتی تھی کہ کون نیتہ ہمارے لیے کتنا جبین پر سنگرز کر رہا ہے پر آج جنتہ یہ دیکھتی ہے کہ آج کے بعد ٹوٹر وار ہو رہا ہے ٹوٹر پہ ہی لڑ لیا جاتا ہے ٹوٹر پہ ہی بایانبازی ہو جاتی ہے ٹوٹر پہ ہی ماں بھی ہو جاتی ہے پر آج جنتہ کیا یہاں تک کہ کوبیٹ کی سمیہ بھی جو لوگ کوبیٹ سے گرشت ہوئے سنگرمت ہوئے انہوں نے بھی کوبیٹ کے سنگرمت ہونے کی پشتی اور کوبیٹ سے نظار پالنے کی پشتی بھی ٹوٹر کا اماندیم سے کی دوستو یہ عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ سوچال میڈیا جس طرح سے آج عام زمزیون پر لاغو ہو چکا ہے سکری ہو چکا ہے اس کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا دیکھتے ہیں میرے ایک رپورٹ بھارت ایک لوگتانترک دیش ہے یہاں کے ناغلیکوں کو ابھیبیتی کی سوطنترتہ کا ادھیکار ہے آجادی کی لڑائیشیں لے کر کے راست نرمار تک ابھیبیتی کی سوطنترتہ کے جریعے لوگوں نے بھارت کی بھیبیتیتا کو بھارت کی سوطنترتہ کو اچھل بنایا رکھا آجادی کے بعد جس طرح سے لوگوں نے ابھیبیتی کی سوطنترتہ کے جریعے اپنے بیچار پرکٹ کیے اسے بھارتی سماج کا نرمار ہوا اور اسے بہت بل ملا موجودہ دور جس میں لوگتانترک طور پر لوگوں کو اپنے پرتنیدھیوں کو چننے کا ادھیکار ہے رادنیت کی دشا تیہ کرنے کا انہیں ادھیکار پرابت ہے ایسے میں اگر اس پر کہیں پابندی لگتی نجر آئی تو لوگوں نے سوشل میڈیا کے جریعے یعنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے جریعے اپنے بیچاروں کو پرکٹ کرنا شروع کر دیا ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایار اپنے لگنے لگا کہ جو موجودہ سرکاریں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے میڈیا کے اوپر اپنا پربھاؤ یعنی ہفتشے بڑھا دی ہیں ایسے استطی میں سوشل میڈیا کے جریعے اپنے بیچاروں کو رکھنا شروع کیا چاہے وہ بیچار راندیتی ہو چاہے وہ بیچار آرثی سانتکتی ہو دھارمک ہو اور اس کا پراباو ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو ملا اور مہتپول بات یا کہ آج کی تاریخ میں جس طرح سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے جریعے لوگ اپنے بیچاروں کے جریعے جنمت کا نرمان کر رہے ہیں سرکاروں کی اسٹھاپنا سے لے کر کے سرکاروں کو بے دخل کرنے کا جو یہ ایک طرح سے موجودہ کارگر ہتھیار ثابت ہوا ہے کہیں کہیں جو ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا پروہاو بڑھا ہے نیسندے آج کے دور میں سوشل میڈیا جس طرح سے لوگوں کے رائے سماری سے لے کر کے جنمت نرمان میں اپنی بھونکا کا نرمان کر رہا ہے مشیش طور سے پترکار جر دھنگ سے اس کا استعمال کر رہے ہیں جن کے اوپر کبھی کبھار جو ہے آروپ لگ جاتا ہے کہ یہ سرکار کی مخالفت کر رہا ہے جب کیسا ہوتا نہیں ہے باوجود اس کے ان کی نیڈرتا ان کی جن بشوشنیتا کچھ اس طرح سماج میں اسٹھاپیت ہوئی کہ وہ سوشل میڈیا کے جریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے جریعے اپنے بیچاروں کو آگے بڑھایا اور آج کی تاریخ میں بہت ہی کارگر ثابت ہو رہا ہے سمنانتر کھڑا ہوگا اور اس کا جو ہے چھتر بہت بیاپک ہوگا اور آفٹری ریمان میں اس کی یہاں بھومکہ ہوگی دیکھیں ہر دور کے ایک کارے کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے کارے شہلی ہوتی ہے وہاں کے اپنی ایک کارے پڑھالی اور سبتائیں ہیں جیسے ہم نے پرانے دور میں دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر آ کر اندولن کرتے تھے اور بڑا ہی سکری اور بھگ طریقے سے ایک اتصو کے طور پر جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے پانچ سال انتظار نہیں کرتی ہے اور ایک کارنٹ لے لیا ایک میدان سے کارنٹ شروع ہوئی اور پورے دیس میں اس کارنٹ کی الگ جگہی اس کے بعد میں ستہ پریورتل ہوا لیکن دور بدلتے ہیں آج تقنیکی کا دور ہے ٹیکلواجی کا لوگ یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو ایک مہتھون ہتھیار بنایا گیا ہے پیٹر پر لوگ راجیتی کر رہے ہیں نشطیت روپ سے پیٹر پر کمنٹ کر کے اپنی جمعیداری کی اتصالی کرنا یہ اپنے آپ میں بھول ہے کہ جنتہ ان کو دیکھ اور سمجھ رہی ہے جنتہ مولیانکن تب ہی کرتی ہے جب نیتہ ان کے سامنے ہوتا ہے سڑکوں پر ہوتا ہے ان کے بات کرتا ہے ان کے مدے اٹھاتا ہے لیکن جب نیتہ ٹوٹر تک ہی سیمیت رہے جائے گا تو نشطیت روپ سے کہیں نہ کہیں جنتہ اور نیتہ کے بیچ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے وہ کڑ رہے گی بھلے ہی دور کوئی ہو آپ تقنیکی کا یوز کیجئے آپ اس مادیم کو اپنا ہتھیار بنایئے جیسے 2014 میں نارین موٹی نے سوشل میڈیا کو اپنے لیے ایک ہتھیار بنایا اور نشطیت روپ سے اس سمجھ ایک محول بنا اور دیت میں ستہ پریورتن کا ایک درشت دیکھا اس کے بعد میں 2019 کا بھی وہ دور آیا لیکن آپ اگر سڑکوں پر نہیں اترتے ہیں کسان آندولن کیوں اتنا مجبوط رہا کیونکہ وہ سڑکوں پر کیا گیا اس لیے اس کو سفل آندولن کے روپ میں گنا گیا اور اتھیاسک آندولن مانا گیا نشطیت روپ سے اس کے پریڈام آیا اور سرکار کو جو اپنا نیرڈا ہے تھا جو قرش قانون تھے وہ واپس لینے پڑے یہ کس وجہ سے ہوا کیونکہ جنتہ سڑکوں پر ان آندولنوں کو دیکھ رہی تھی اور آج کے دور میں اگر آپ جنتہ سے کنیکٹ نہیں ہیں بھلے ہی سوچل میڈیا ہو یا ٹوٹر ہو اگر آپ سیمیت اپنا دائرہ کرتے تو نشطیت روپ سے کہیں نہ کہیں آپ اور جنتہ کے بیچ میں دوری جو ہے بڑھ رہی ہے کمیلکیشن یعنی سنچار کا مادھیم جو ہے وہ جب تک آمنے سامنے نہیں ہوتا ہے جب تک میں آپ کی بات نہیں کہتا ہوں آپ میری بات سنتے نہیں تب تک اس بات کا کوئی پرہاو نہیں ہے مطلب نہیں ہے آپ نے چال لائنیں اور بات ختم ہو گئی نشطیت روپ سے وہ اتنا پرہاو نہیں ڈالے گی اگر میں سیدھے جا رہا ہوں آج دیکھیں آپ ریلیاں ہو رہی یہ وپخش بھی کر رہا ہے اور ریلیوں میں بھیل ہو رہی تو نشطیت روپ سے جنتہ اپنے نیتا کو سامنے دیکھنا چاہتی ہے اور اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ ٹوٹر سے آگے بڑھ کر بھی راجنیتی ہو باقی راجنیتی کے اپنے اپنے طریقے ہیں لوگ اپنی سمیدان نشطیت روپ سے وہ پرہاو بھی ڈالتی ہے سوشل میڈیا کا ایک پیکٹ ہے اس کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے لیکن پھر میں کہوں گا جو جنتہ کے بیٹ میں آندولن ہوتا ہے جو جنتہ کی قرانتی ہے جو سلکوں پر بات ہوتی ہے جو سمسط میں بات ہوتی ہے وہ زیادہ پرہاوی ہوتی ہے چہرے پر فیس بک سی رونک ہے دل وارٹسوپ ہوتا جا رہا ہے چہرے پر فیس بک سی رونک ہے دل وارٹسوپ ہوتا جا رہا ہے سماس سے کٹ کر بھی انسان سوشل ہوتا جا رہا ہے جیہاں دوست یہ واسطو اپتہ ہے سچا ہی ہے آج ہماری دنیا صرف اور صرف ایک انڈرویڈ فون تک آئی فون تک یا لیپٹو تک کسی میں ترہ گئے ہم اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے آج کی راجنیتہ بھی آج کی راجنیتہ بھی صرف ایسی کمروں کے اندر بیٹھ کر اپنے ایسی کاریلوں کے اندر بیٹھ کر تو کیٹ کیا کرتے پس بک پہ پوSeٹ کر دیا کرتے ہیں فٹو کی چوال تک اس کو ڈال دیا کرتے ہیں اسی طریقے سے انگی راجنیتی چل رہی ہے لیکن ہمارے دیش کو ہمارے جنتہ کو ہمیں پون راجنیتاوں کی ضرورت ہے جو اپنے ایسی کمروں سے نکلیں جو اپنے ایسی کاریلوں سے نکلیں دھرنا کریں پردشن کریں جنتہ کی مانگوں کے لئے لڑے ان کے حق کے لئے بھوکرطان کے اوپر بیٹھیں لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کے راجتہ کیا کر رہے ہیں صرف ٹویٹ کرنے سے اپنی اتی سی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ٹویٹ کر دیا ہمارا کام ہو گیا ہمارے راجنیدی ختم ہو گیا ہاں ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دائرہ بہت زیادہ ہے بہت بڑا ہے ہم اپنی باتوں کو اپنی چیزوں کو جادہ سے جادہ لوگوں تو پہنچا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے مادیم سے لیکن سوشل میڈیا سماج کے اندر ایک کا تو بناتی ہے لیکن اگر سوشل میڈیا کا بیجا پریوک کیا جائے تو یہ سماج کے اندر بگھراو بھی کر دیتی ہے ہم بہت سارے چیزیں دیکھتے رہتے ہیں آئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے طرح ترح کے برانتیاں کلتی رہتی ہے اور اس کو کہیں نہیں کہ ہم لوگ اور آپ لوگ فیلانے کا پریاس بھی کرتے ہیں بینہ سج جانے بینہ اس چیز کو سمجھے اس کو فرڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کا اچھا سادن ہے اگر اس کا صحیح پریوک کیا جائے تو لیکن کہیں نہیں کہ اس کا دورپیوگ سوشل میڈیا کی وشوشنیتہ پر سوال کھڑا کر دیتا ہے دوستوں ساتھیوں میں آپ لوگوں کے صرف ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں ایک گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کا پریوک کریں لیکن سوچ کر سمجھ کر اور انہی چیزوں کو آگے پیدا ہے جس سے ہمارے سماج کے اندر ایکتہ بنی رہے ساتھی میں آج کے دورپی راجنیتوں سے بھی نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کی راجنیتی نہیں چلنے والی آپ کو پرانے دھر پر لوگنا ہی پڑے گا جنتہ کے بیچ میں آنا ہی پڑے گا آندورن کرنا ہی پڑے گا پردشن کرنا ہی پڑے گا تب ہی جنتہ آپ کے ساتھ میں آئے گی ٹویٹ کی راجنیتی سے دیش نہیں چلنے والا ٹویٹ کی راجنیتی سے آپ کے ساتھ جنتہ کھڑی نہیں ہونے والی جنتہ سمجھدار ہے آپ جنتہ کو بے کو سمجھنے آپ پریاس نہ کریں ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے ایکٹیویٹیز کو اپنے کریا کلاپوں کو زیادہ زیادہ لوگوں تو پہنچانا چاہتے ہیں وہ مادیام ضرور بل سکتا ہے لیکن وہ مادیام آپ جنتہ کے بیچ میں جا کے بھی جو کر سکتے ہیں دوستوں ساتھیوں آپ لوگوں سے میرا پورجورنگ نمیدن ہے شوشل میڈیا کا صحیح اور جائح ہی پریوں کریں ایرنیٹ اور یہ شوشل میڈیا کا جب سے دور شروع ہوا ہے تب سے راجنیتی دلوں پر ایک بڑے بڑے نیتاؤں کے اوپر ٹویٹر کی راجنیتی کرنے کا جو ایک الزام لگتا رہا ہے جو تومتیں لگتی رہی ہیں یہ بالکل جائز ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنتہ اور نیتہ کے بیچ میں ٹویٹر کی راجنیتی نے کہیں نہ کہیں دوری بنا دی ہے یعنی ٹویٹر کے ذریعے ہی نیتہ جنتہ تک پہنچنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے بات کہنے میں تو سفل ہو جاتا ہے اپنا بیان دینے میں تو اپنا سفل ہو جاتا ہے لیکن جنتہ کے بیچ میں نیتہ کی دوری اور ایک بہت دوری بن جاتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کی راجنیتی میں یہ جو ایک ٹویٹر کی راجنیتی ہے یہ جنتہ اور نیتہ کے بھی دوریاں بڑھاتی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سماجبادی پارٹی جیسے دل جو ترپردیش میں چھتریے دل رہے ہیں بہوڈن سماج پارٹی کا ایک رشتہ گریبوں سے دلیتوں سے پچھلوں کے ساتھ پہ رہا ہے اور ان کی نیتہ مائیواتی ہمیشہ گریبوں کے بیچ میں رہی ان کی بات اٹھائی ان کے لئے انہوں نے کام کیا ان کو حق دلائیا سماجبک نے آئے کی لڑائی کے لیے جو چھتریے دل سامنے آئے تھے اس میں اکھلے شیادو سماجبادی پارٹی کے بسپا کی بہن مائیواتی جی اتنے بڑے بڑے نیتہ بھی اب ٹیوٹر تک سیمٹ کے رہے گئے ہیں اور وہ جنتہ کے بیچ میں کم دکھائی دیتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تومتیں کسی حد تک دوستو تو ہم نے دیکھا کس طرح سے ارمین جیتلک جو کی راجتی پسلے سکھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو برش پرتکار ہیں صبح سے یادو جو جنتہ سنگا مرسا کے راشتہ دیچ ہے ان کی پتکریہیں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پتکریہوں میں ایک بات تو بلکل ساپ ہے کہ سوشل میڈیا کے مادہم سے جنتہ اور نیتہ کی دوری ہے وہ پڑ گئی ہے کیونکہ اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو دویار چکڑا میں چناؤں گلڑ سکتے ہیں سترہ میں سرکار بنا سکتے ہیں انیس میں لاب لے سکتے ہیں پر کہیں نہ کہیں اس کا کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصان ہے دوستو اگر فائدوں کی بات کریں تو سب سے تیز گتی سے ہونے والا سنچار مادہم بن چکا ہے جانکاری کو ایک جگہ اکھٹا بھی کر لیتا ہے سوشل میڈیا کے مادہم سے سبھی برگوں کے لیے چاہے وہ سچھت ہو یا گیر سچھت ہو اگر سچھت ہے تو بہتر طریقے سے چلاتا ہے اور اگر گیر سچھت بھی ہے تو آپ اس کو فیسوک پروپائل اس کے یوٹیوب پروپائل آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت جارہ پڑھا لکھا ہونا جروری نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی بیکتی کسی کنٹینٹ کا مالک نہیں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ پچر، بیڈیو، ڈاکومنٹس ان کو آسانی سے سیئر کیا جا سکتا ہے پر اگر ہم نقصان کی بات کریں تو اس کے جتنے اپلاب ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصان بھی ہے دوستو بہت سی جانکاری اس پر بھرامک ہوتی ہے جس کے کوئی ٹھوس بجائی نہیں ہوتی ہے ٹھوس شروط نہیں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جانکاری کو ٹور مرڑوں کے پیس بھی کہہ جا سکتا ہے کسی بھی جانکاری کا سورو بدل کر اس کو اکسابے بالا بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم سی اے او این ارسی میں دیکھے ہیں کس طرح سے لوگوں کو اس کے مادھیم سے اکسایا گیا کوئی بھی آندولن ہوتا ہے کوئی بھی بڑا کانڈ ہوتا ہے جس میں آم جن بھاونہ کی بھڑکنے کی امید رہتی ہے بہاں تتکال پر بہت سے سرکار جوارہ انٹرنیٹ سیبہ بند کر دی جاتی ہے یہ جانتے ہیں اے بھی کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے پبلک میں آپ بھڑکاؤ کر سکتے ہیں پبلک کو بھڑکا سکتے ہیں برامک جارکاری کے مادھیم سے آپ ان میں سنگرز کرا سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا نقصان وہ سوشل میڈیا کا یہ ہے ساتھی ساتھ سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو سائیور اپراد ہیں وہ بھی لگاتار بڑھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سب سے بڑی بات جو اب تک سامنے آئی ہے وہ ہے آپ کی پرائیویسی آپ کی پرائیویسی اس مادھیم پہ بھنگ ہو جاتی ہے تو آپ سوشل میڈیا کتنے اچھے ایکٹیویسٹ ہوں کتنی بھی اچھی باتیں کریں کتنا اچھا بیلوگ ہو کتنا اچھا ٹویٹر ہو کتنا اچھا فیس بک ہو پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ سوشل میڈیا پہ جتنے سکریے رہیں گے اتنی ہی آپ کی پرائیویسی بھنگ ہو جائے گی ساتھی ساتھ دوستو آپ کے جو ایکاؤنٹ ہیں آپ میں سنا ہوگا اکثر آپ سنتے ہوگے کہ وہ ہیک ہو جاتے ہیں ان کا آم جو ہیکرز ہوتے ہیں جو سائیبر اپناٹ کرتے ہیں وہ ہیک کر لیتے ہیں ان کا درپیوک کرتے ہیں آم طور پر دیکھا گیا ہے فیس بک جو ایکاؤنٹ روتن کو ہیک کر لیا جاتا ہے اور ایک ملازل ایکاؤنٹ بنا کر اپنے کربیوں سے پیسہ مانگا جاتا ہے پیسہ مانگا جاتا ہے سمسچہ بتائی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ گلت تصویریں پوری طرح سے بارل کر دی جاتی ہیں جس کا نقصان آم جنمانس کو بھوگتنا پڑتا ہے حالانکہ اس کے لئے پریاز بھوٹ کیے گئے پر کہیں نہ کہیں اب تک یہ اپنے آپ میں بڑا سپسن ہے کہ جو آپ کی جو آپ کی پریبیسی ہے وہ اس مادیم سے بھنگ ہو جاتی ہے اور آپ کی فوٹو اور تمام چیزیں تمام چیزیں بارل ہو جاتی ہیں جو آم جنتہ نہیں ریکھنا جاتی ہے تو وہ بھی دیکھ جاتی ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مادیم سے ہم کو بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے پر ساتھ ہی ساتھ ایک سب سے بڑی بات ہے جو ہمارا آج مددہ تھا وہ تھا سوشل میڈیا پہ سمٹی راجنیتی دوستو ایک سمیں تھا جب راجنیتی جمین اس طرح پہ ہوتی تھی لاتی ڈنڈے چلتے تھے نیتہ سنگرز کرتے تھے ابھی آپ نے دیکھا کسان آنزولن کیا آپ کو لائے کسان آنزولن کس پر ہوا کسان آنزولن دھراتل پہ ہوا ایک سال سے کسان آنزولن لگاتا چلا کسان اپنے مددے پہ اڈگ رہے اپنی جگہ پہ اڈگ رہے اس کا کہنے کو ان کو لاب بھی ملا ہے اور کسی کانون کو باپس لے لیا گیا اس کے پہلے بھی آپ نے دیکھا دلی میں آنزولن تمام ایسے آنزولن ہیں جو کہ دھراتل پہ ہوا اور جن کا ایک نسکرس نکلا پر آج ہمارے نیتہ سوچتے ہیں کہ ٹوٹر کے مادھیم سے فیس بک کے مادھیم سے اسٹاگرام کے مادھیم سے آم جنتہ سے کنیٹیوٹی آم جنتہ سے آپ سنچار کا مادھیم بنا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں پر کنیٹیوٹی آمنے سامنے ہی ہوتی ہے جب تک آپ آم جنتہ کے لئے لڑیں گے نہیں آم جنتہ کے مددوں کے لئے سنگرس نہیں کریں گے تب تک آم جنتہ کے مددے کیبل مددے ہی بن کرے جائیں گے ان کا کوئی حل اور نجات ان کو اس مددوں سے نہیں ملے گی کیبل ٹوٹر فیس بک یوٹیب کو اور تمام ایسے ایپ ہیں جو آج سوشل میڈیا پہ بہت اچھی طرح سکریے ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں بن چکے ہیں پر میں نے پھر بہی بار بتا رہا ہوں کہ ضرورتیں بنے ہیں نرکرن نہیں بنے ہیں دوستو ضرورتیں ضرورتیں اور نرکرن میں بہت جنتہ رہوتا ہے ضرورتیں وہ ہوتی ہیں جن سے ہم اپنے سوک پورے کرتے ہیں اپنے آپ کو پچار کرتے پسار کرتے ہیں پر آج سوشل میڈیا کیبل کیبل ضرورت بنا ہے نرکرن نہیں بنا ہے نرکرن تبھی بنتا ہے جب دیش کے نیتا دیش کے جو راج نیتا ہے دیش کے جو بیکٹی بسیس ہیں وہ آم جنتہ کے لیے دھراتر پر سنگرز کریں گے اور تب ہی جنتہ کو ان کے مددوں سے نجات مل سکے گی جنتہ کے مددوں کو نرہ کرن ہو سکے گا اور آم جنتہ ہے جو اب تک تمام سمجھیاں سے جوج رہی ہے اس کا نسکاسر ہو سکے گا اس کا نرہ کرن ہو سکے گا ہاں ایک بات ضرور ہے کی ان سادنوں کے مادنم سے آم جنتہ اپنی سمجھیاں کو سیدھے سیدھے مکمتری اور تمام ایسی بڑے بیباغ ہیں انہوں تک ٹویٹ کر سکتی ہے پتا سکتی ہے پر نرہ کرن کیبل اور کیبل جو پیترسی روپ سے ہوتا ہے وہ پیترسی روپ سے ہی ہونا چاہیے اور اگر باستم میں دیش کی جنتہ کو اپنے مدد حل کرانے ہے تو سب سے پہلے ان نیتاؤں سے جبا مانگنا چاہیے کہ آپ ہمارے مددوں کے لیے جمی پر کب آئیں گے جمی پر سنگرز کب کریں گے ٹویٹر پر پرچار کریے پرسار کریے اپنی باتیں بتائیے پر ہمارے مددوں کا نرہ کرن کیبل اور کیبل دھراتل پر ہی ہوگا کہ دھراتل ہی وہ مادہم ہے جہاں پر آنزولن کے مادہم سے پیدرسن کے مادہم سے اپنی آباز بلند کر کے عام جنتہ کے مددوں کو اٹھا جا سکے گا اور ان کے مددوں کو حل کیا جا سکے گا تو دوستو آج ہمارے اس مددے پر اتنا ہی اگلی بار کسی بڑے مددے کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے مجھے یعنی گورت سیاستہ کو دیجئے جائے نمسکار